بخاری شریف جلد سانی صفحہ نمبر نو سو گیارہ ستر بائیس تیس ان انس قال جار جلو نیلن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال متسار تو یا رسول اللہ قال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم ما عادتا لہا قال ما عادتو لہا من کسیری صلاتی ولا صومی ولا صدقہ ولیکنی احب اللہ و رسولہ قال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم انتما من احبابتا او کما قال سید المرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ سب مل کر بولے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ وہ قیمتی کلمہ ہے بے مثال کلمہ ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے کہ مکی آقا مدنی آقا نورن علیہ نور پیارے حضور نے فرمایا کلمہ تانی حبیبتانی لرحمان دو کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے خفیفتانی علیہ لسان وہ دونوں کلمہ زبان پہ بہت ہلکے ہیں سقیلتانی فی المیزان وہ دونوں کلمہ نیزان عمل پہ بہت بھاری ہیں میزانِ عمل پہ بہت بھاری ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے زبان پر بہت ہلکے ہیں میزانِ عمل پہ بہت بھاری ہیں اب صحابہ اکرام منتظر ہیں غور کیجئے گا توجہ بخاری شریف کی حدیث ہے پیاری ماں بہنوں سے بیٹیوں سے گزاریش ہے آپ بھی توجہ سے سماعت کریں آقا فرماتے دو کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور وہ دو کلمہ زبان پہ استعمال میں بہت ہلکے ہیں لیکن میزانِ عمل پہ بہت بھاری ہیں میزانِ عمل پہ بہت بھاری ہیں اب صحابہ اکرام منتظر ہیں یا رسول اللہ وہ دو کلمہ کون سے ہیں تو آقا نے فرمایا پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدی اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم ذرا مل کر بولنے سبحان اللہ اور میرے ساتھ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہی دو کلمہ ہیں حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی خوش نصیب ہر روز ایک سو بار سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کا ورد کرے گا تو اگر اس کے گناہ سمندر کی چھاگ کے برابر ہوں گے اللہ تعالی وہ بھی معاف فرما دے گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے گی سے رہ رہ منزل ہی نہیں زندہ بات نارے تکیر نارے رسالت ہاتھوں وہ نبی کا جھنڈا لڑا کر بولیے نارے تکیر نارے رسالت بس لگے عالی حضر حضرت اللہ محبت ہے نوجوانوں کی تو یہی دو کلمیں ہیں آپ اس کی کسرت کیا کریں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ لظیم یاری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ دس بیس چالیس عورتیں ایک مقام پہ بیٹھ جائیں تو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ لظیم کا ورد کریں اس کی کسرت کریں وہاں ایک ساتھ بیٹھ کر چوگلی نہ کریں گیبت نہ کریں شوہر کی برائی نہ کریں ساسسور کی کمی کا ذکر نہ کریں بلکہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ لظیم کی کسرت کریں اور دروش شریف کی کسرت کے ساتھ یہ عقیدہ رکھیں ہر درد کی دبا ہے سلی علی محمد تعویزِ ہر بلا ہے سلی علی محمد بہت زندہ بہت زندہ بہت اچھے کیا کہنے بہت خوبصورت ماحول بن رہا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر بودھیں یا رسول اللہ اور محبہ سے بولتے ہیں یا رسول اللہ اور محبہ سے یا رسول اللہ سبحان اللہ محفل میں سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ تو کسرت کیا کریں اب محبت کی بات کرتا ہوں میں آپ کا ایمان تازہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اونو ما صادقی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچوں کی محبت حدیث شریف کے تناظر میں حضرتِ انس فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آکر عرض کیا آقا میری ماں میرے باپ اب کی قدموں پہ قربان قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی صحابی نے پوچھا آقا قیامت کب آئے گی سبحان اللہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا باپ بیٹے سے دور مجبور ماں بیٹی سے دور مجبور شوہر بیوی سے دور مجبور استاش شاگیر سے دور مجبور پیر مرید سے دور مجبور انبیاء اکرام کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اضہبوئی لا غیری ہر نظر کا پٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیچا دہل جائے گا اوڑ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا دارے دنبیر دارے رسالت دارے غنصیت بس لگے آلہ حضرہ ارہ بھائی ادھر آ رہا ہے تو ادھر بھی نظر کرم کر لے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا دارے ہے داری بہت اچھا ہر نظر کام پٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیچا دہل جائے گا پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن بچل جائے گا میرے عزیز مولانا ناظیم رضا منظری اشارہ کر رہے تھے ایک شیر کو ترنن میں میں پیش کروں لیکن آباز میری زکام اور نزلے کی وجہ سے بلغم کی وجہ سے بہت متاثر ہے میں تحت لفظ وہ شیر پیش کر دیتا ہوں نفسی نفسی کا عالم ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے میرے عامال کا بدلاتو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا اب صحابی سے آقا نے فرمایا تمہارا سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی تو میرے صحابی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے قیامت کی تیاری کی ہے یا نہیں تمہارے پاس قیامت کی تیاری کیا ہے میں آپ سے پوچھ لوں آپ کے پاس کیا ہے تیاری آپ سے پوچھوں آپ کے پاس کیا ہے تیاری قاری یوسف رضا صاحب قبلہ سے پوچھوں آپ کے پاس کیا ہے تیاری قاری مقصود سے پوچھوں آپ کے پاس کیا ہے تیاری سب کا یہی جواب ہوگا نماز قیامت کی تیاری روز قیامت کی تیاری حج قیامت کی تیاری زکاة قیامت کی تیاری عبادت ریاست قیامت کی تیاری رکو سجود قیامت کی تیاری صدقات اتیات خیرات صدقات حسنات قیامت کی تیاری لیکن آقا نے جب صحابی سے فرمایا آپ کے پاس قیامت کی تیاری کیا ہے تو صحابی کا جواب سنیے ایمان تازہ کیجئے صحابی نے کہا آقا میں نماز کی پابندی کرتا ہوں رمضان کے روزے رکھتا ہوں مالوں کی زکاة دیتا ہوں آقا آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں مگر جب اللہ کی بارگاہ میں آمال پیش کیے جائیں گے تو میں نمازوں کو پیش نہیں کروں گا روزے کو پیش نہیں کروں گا حج کو پیش نہیں کروں گا زکاة پیش نہیں کروں گا عبادت پیش نہیں کروں گا ریاست پیش نہیں کروں گا صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے اپنی نمازوں پر ناز نہیں ہے اپنے روزوں پر ناز نہیں ہے اپنے حج پر ناز نہیں ہے اپنی زکاة پر فخر نہیں ہے آمال حسنہ پر فخر نہیں ہے سب سے بڑی طولت یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی محبت پیش کر دوں گا آپ کی محبت پیش کر دوں گا میرے پاس سب سے بڑی دولت یہی ہے اور میرا عقیدہ ہے نہ تاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و عدقہ پر ہے ہمارا ناس جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے زندہ بات زندہ بات بہت ایک ہے دارے تکبیر دارے رسالت دارے غوثیت یا رسول اللہ میں آپ کی محبت پیش کر دوں گا آپ کی محبت پیش کر دوں گا اب آقا نے ایک دل نباز تبسم کے ساتھ فرمایا انتما منحبابتا تم دنیا میں جسے محبت کرتے ہو قیامت کے دینوشی کے ساتھ رہو گے یہ آقا نے فرما دیا لہذا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ بگر قرآن نہ بدلا جائے گا تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہا جو دن کو کے شب ہے تو رات ہو کے رہی آقا نے فرمایا تم جسے محبت کرتے ہو قیامت کے دینوشی کے ساتھ رہو گے ہم اپنے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں اور جن کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں آج غوثِ آزم شیخِ آزام پیرانِ پیر اوشن زمیر کی محبت میں محفل سجائے ہوئے ہیں چونکہ ہمارے غوث حسنی سید بھی ہیں حسینی سید بھی ہیں اور ہم غوثِ محبت نسبتِ مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں ہم دنیا میں محفلِ غوث میں ہیں قیامت کے دن غوثِ پاک کے جھنڈے کے نیچے رہے ہیں انشاءاللہ تو محبت کیجئے اللہ والوں سے اور قرآن شریف کی آیت کا وہ ٹکڑا کونو ماس صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جھوٹوں کے ساتھ مت ہونا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جھوٹوں سے دور رہنا جھوٹوں کی صحبت سے دور رہنا صحبتِ صالح دورہ صالح کنت صحبتِ تعلید دورہ تعلید کنت اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب حکمِ خدا ہوا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچوں کی تلاش شروع کی ہم نے مراد آباد میں دیکھا صدر اللہ فاضل حضرتِ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی خلیفہِ آلہ حضرت سچے ہیں ہم صدر اللہ فاضل سے محبت کرنے لگے ہم آگے بڑھ گئے رامپور میں دیکھا حضرتِ حافی شاہ جمال اللہ سچے ہیں حافی شاہ جمال اللہ سے محبت کرنے لگے ہم نے دیکھا آلہ حضرت سچے ہیں آلہ حضرت سے محبت کرنے لگے حجت الاسلام سچے ہیں حجت الاسلام سے محبت ہو گئی ہم نے دیکھا مفتی آزمِ ہند سچے ہیں ہمیں مفتی آزم سے محبت ہو گئی ہم نے دیکھا تاجو شریعہ قاسل قساط فیل ہند سچے ہیں ہمیں تاجو شریعہ سے محبت ہو گئی اور آگے بڑے ہم نے دیکھا مغدوم سمنانی سچے ہیں مغدوم سمنانی سے محبت ہو گئی ہم نے دیکھا حضرت شیخ شرف الدین یہیہ منیری سچے ہیں شیخ شرف الدین یہیہ منیری سے محبت ہو گئی ہم نے دیکھا سابر کلیری سچے ہیں ہمیں سابرِ کلیری سے محبت ہو گئی ہم نے دیکھا حضرتِ قطب الدین بغتیارِ کاکی سچے ہیں حضرتِ قطب الدین بغتیارِ کاکی سے محبت ہو گئی ہم نے دیکھا حضرتِ محبوبِ الٰہی سچے ہیں محبوبِ الٰہی سے محبت ہو گئی ہم نے دیکھا حضرتِ واری سے پاک سچے ہیں ہم حضرتِ واری سے پاک سے محبت کرنے لگے ہم نے دیکھا ہند کے راجہ سب کے خاچہ غریب نواز سچے ہیں ہمیں غریب نواز سے محبت ہو گئی ہم نے دیکھا تاجدارِ بغدہ شہنشاہِ بغدہ غوثی آزم سچے ہیں ہمیں غوثی آزم سے محبت ہو گئی صداقت کے تاجدار سے محبت ہے ہمیں عدالت کے شہ سوار سے محبت ہے سخافت کے علمبردار سے محبت ہے سجاد کے شاکار سے محبت ہے ہم حضرتِ ابو پکر سے حضرتِ عمر عثمانِ غنی اور مولا علی اور سارے صحابی سے محبت کرتے ہیں ہمیں رسولِ حاشمی سے محبت ہے جان سے زیادہ مال سے زیادہ اولاب سے زیادہ دولت سے زیادہ سرورت سے زیادہ سارے لوگوں سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت ہے اور ہم کہتے ہیں محمد کی محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام مکمل زندہ بات دارِ تکبیح دارِ رسالت دارِ غنصیت تھوڑا کنٹرول میں رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہاں سے اسپطال پہنچانا پڑے ماشاءاللہ مل کر بولیں سبحاناللہ اور محبت سے بولیں سبحاناللہ تو محبت ہمیں ہے غوث آسم سے ہمیں محبت ہے رسول آسم سے ہمیں محبت ہے اہلِ بیت سے ہمیں محبت ہے ہر ولی سے دے شکر اب میں اس کا فائدہ اور بتا دیتا ہوں جس دل میں پیارے نبی کی محبت ہوگی اس دل میں کبھی نصرانیت اور یہودیت داخل نہیں ہو سکتی بولو مل کر بولو سبحاناللہ او نوجباد جس دل میں صحابہ اکرام کی محبت ہوگی اس دل میں کبھی رافضیت داخل نہیں ہو سکتی جس دل میں اہلِ بیت کی محبت ہوگی اس دل میں کبھی خارجیت داخل نہیں ہو سکتی اور جس دل میں اولیاء اکرام کی محبت ہوگی اس دل میں کبھی دیوبندیت اور نجدیت داخل نہیں ہو سکتی ہم علا حضرت کے مسلک پہ عمل کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں سایہ جملہ مشایخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما محال رحمہ مصطفیٰ کے واسطے ناری تبیر ناری رسالت ناری غوثیت مسلکی علی حضرت علماء اہل سنت سبحان اللہ مصطفیٰ اگر آپ اجازت دے تو ایک حدیث شریف کو سکنا ہوں کہ ولایت ملتی کس کو ہے اور ولایت ملتی کیسے ہے ولایت یہ یہ کس بھی شائع نہیں ہے وہ بھی شائع جیسے چاہے اللہ عزب عجل نواز دیں جیسے چاہا در پہ بلا لیا حضرت قاری احمد علی اور حضرت قاری محمد زرین احمد صاحب جیسے چاہا در پہ بلا لیا جیسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ رتبہ بلند ملا جیس کو مل گیا ہر شخص کے نصیب میں تارو رسن کہا عقل والوں کے نصیبوں میں کہا ذوق جنو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے اس وقت آپ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ واپسی بلکل میرا خیال کیجئے گا اب وہ حتی سناتاو بخاری شریف جلد سانی بابو تبازو سفہ نبا نو سو تیرے سر ستر ایک دو تین چار پانچ نبی حریر ترزی اللہ وطالہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادلی ولین فقدازنتو بلہر وما تقرب علی عبدی بشین احبو علی ممی مفترشتو علی ولا یزال عبدی یا تقرب علی بن وافل حتی اب اب تو ہو فکنتو سمہو لذی اسمو بی و بشرہو لذی امشرو بی وَيَدَهُ الَّذِي اَبْتِ شُبِيْهَا وَرِجِلَهُ الَّذِي اَمْشِبِيْهَا وَإِنْ سَعَلَنِي لَعُتِئَنَّا وَلَإِنْ اسْتَعَذَنِي لَعِذَنَّا اَوْ كَمَا قَالَ سَيَّدُ الْمُرْسَلِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَشَاللَّهِ مَشَاللَّهِ بَهُتْ خُبْ مجھے بہت افسوس ہے کہ میری آبازات متاثر ہے حضرقاری اس پرزا بھی محسوس کر رہے ہیں لیکن موسم کی تبدیلی آب و ہوا کی تبدیلی یہ فطری بات ہے فطری بات ہے اس طرح کی پریشانی لاحق ہو جانا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ترجمہ سنیے حضرت ابو حوری ایرہ میرے نبی کے صحابی وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا نوجوانوں غور سے سننا اللہ تعالی نے فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو میرے ولی سے عدابت رکھے ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں ایشہ ہے کسی میں تطاقت قوت ہمت سکت جررت استطاعت جو اللہ تعالی سے جنگ کر سکے ولی سے عدابت رکھنا اللہ سے عدابت رکھنا ہے نوٹ کیجئے گا اللہ تعالی فرماتا کہ جب میرے بندے فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کسرت کرتے ہیں احبابتو ہو تو اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں سبحان اللہ فرائض کی پابندی بھی ہو نوافل کی کسرت بھی ہو پوری آبادی سو گئی کمال پور کے لوگ سو گئے اور کوئی بندہ اٹھ کر نفل نماز کی کسرت کر رہا ہے راب کی تنہائی میں سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ذکر اللہ میں ہے ذکر اللہ میں ہے بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے ایسے بندے سے میں محبت کرتا ہوں لیکن حالات بہت بدل گئے آج پوری پوری راہ موبائل کیس کیلین پر ہمارے نوجوان نگاہیں جمع کر رکھتے ہیں گوگل پہ جا رہے ہیں یوٹیوب پہ جا رہے ہیں کبھی سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں کبھی ویٹس اپ پہ جا رہے ہیں کبھی فیس بک پہ کبھی انسٹاگرام پہ کبھی ٹویٹر پہ کبھی میسنجر پہ رات گزر گئی خبر نہ ہوئی میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس سال تک عیشہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے یعنی پوری رات عبادت میں گزار دی فرماتے پچیس سال تک میں بغداد کے جنگلوں میں رہا راتوں دین عبادت کرتا رہا فرماتے ہیں پندرہ سال تک پندرہ سال تک میں نے عیشہ کی نماز کے بعد ایک ہی پیر پہ کھڑے ہو کر فجر تک پورا خط میں قرآن کر دیا ہے شبان اللہ کیا بات ہے محبہ بابا زندہ بات زندہ بات پورا خط میں قرآن کیا آپ کہیں گے رات پر ایک ہی پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن شریف کی مسلسل تلابت کرنا کیا طبیت نہیں گھبراتی کیا جی نہیں اگتاتا میں اس کا بھی جواب موبائل سے ہی دوں گا جس کو جی سے محبت ہو جاتی ہے پھر وہ محبت میں ایسا غرق ہوتا ہے بہنے محبت میں غوتہ زند ہوتا ہے وقت گزرتا ہے خبر نہ ہوتی ہے جیسے موبائل لے کر ہاتھ میں گیارہ بجے نوجوان نے دیکھنا شروع کیا ایک مووی ختم ہوئی دوسری شروع کر دی ممبئی کے ہیرو کی فلم دیکھی جا رہی ہے ایک بچ گیا دیکھتا جا رہا ہے دو بچ گئے لیکن نگاہ موبائل پر ٹکی ہوئی ہے تین بچ گئے خبر نہ ہوئی نگاہ موبائل پر ٹکی ہوئی ہے چار بچ گئے خبر نہ ہوئی نگاہ موبائل پر ٹکی ہوئی ہے کبھی بولی وڈ کی فلم کبھی ہولی وڈ کی فلم دیکھی جا رہی ہے ٹائم کیسے گزرا پتا نہ چلا پانچ بچ گئے خبر نہ ہوئی ارے تمہیں مووی سے محبت ہو گئی اور وقت کیسے گزرا خبر نہ ہوئی غوث پاک کو قرآن کی تلاوہ سے محبت ہو گئی وقت کیسے گزرا خبر نہ ہوئی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ علی حضرت فیضانِ غوثِ عظم حضرت اللہ مازکر اللہ سعیف قلع قادری سبحان اللہ سبحان اللہ جرکی فرض ہے مردوں پر بھی فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے لیکن میری ماں بہنیں بھی گالی دینے میں بہت ماہیر ہیں اگر دو خاتون میں لڑائی ہو جائے تو ایسی اسی گالی کہ ڈکشنری کی کتابوں میں اس گالی کا ترجمہ نہیں ملے گا مانا نہیں ملے گا لیکن عبادت سے دور ہے تلابت سے دور ہے نماز سے دور ہے میری پیاری ماں بہنوں حضرتِ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ پوری رات گزر جاتی سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا کم سے کم پانچ وقتوں کی نمازوں کی آپ پابندی کیجئے اگر یہ میری بیٹیا نماز کی پابندی کرنے لگے والدین کے گھر رہ کر نماز سے چنون کی حد تک محبت ہو جائے اور جب اس کی شادی ہوگی رخصتی ہوگی سسرال جائے گی نماز پڑھے گی ساس بھی دیکھے گی سسر بھی دیکھے گا شوہر بھی دیکھے گا نند بھی دیکھے گی پوری فیملی دیکھے گی آنے والی دلہن آئی ہے دولت تو نہیں لائی ہے عبادت دیکھر آئی ہے سونے چاندی نہیں لائی ہے ہیرے جبائرات نہیں لائی ہے فور ویلر لے کر نہیں آئی ہے لیکن خاتون جنت حضرت فاطمہ کی صیرت پر عمل کرتے بھی آئی ہے اس کے قدم سے میرے گھر میں بھی برکت ہو جائے گی ایسی دلہن کی سب سسرال میں دوگونہ پڑ جائے گی سبان اللہ وحبہ وحبہ زندہ بان زندہ بان ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خود بہت خود نماز کی پابندی کیجئے فرائز کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کسرت کیجئے شوہر کی خدمت کیجئے اور شوہر کو چاہیے کہ بی بی سے محبت کرے اور نوجوانوں ماں باپ سے بھی محبت ہو شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی ماں باپ سے محبت ہو کہا چلے بھئے کہا خدمت کرنے جا رہے ہیں ابھی تقریر ہوئی ہے اور ماشاءاللہ عمل کرنا چاہ رہا تھوڑا انتظار کر لو مل کر ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ محفل میں ماشاءاللہ مسرت ہے و شادمانی الحمدللہ رب العالمين حافظ عبدالوکیل صاحب ماشاءاللہ غور کیجئے گا ماں باپ سے بھی محبت ہو بھائی بہن سے بھی محبت ہو ساس سسر سے بھی محبت ہو بیٹی سے بھی محبت ہو بیٹے سے بھی محبت ہو بیوی سے بھی محبت ہو سب کے حقوق ہیں حقوق جنت مہوں کے قدموں کے نیچے ہے اور آقا فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے علاقہ کسی اور کے لئے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے شوہروں کو سجدہ کرے یہ مقام ہے شوہر کا یہ مقام ہے شوہر کا محبت ہونی چاہیے شادی کے تیس سال گزر گئے تھے اور ایک شخص اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے مارکیٹ میں گھوم رہا تھا بازار میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہا تھا بڑی محبت سے میاں بیوی چل رہے تھے سامنے سے کسی نے دیکھا اسی کے پہچان کا کوئی دوست تھا اس نے کہا واہ تیس سال شادی کے گزر گئے لیکن آپ دونوں کی محبت اب تک کم نہ ہوئی آپ دونوں آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں آج بھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنے ہیں تو شوہر نے کہا یہ محبت نہیں ہے جیسے ہی میں ہاتھ چھوڑتا ہوں کسی نے کسی دکان میں گھوچ جاتی ہے تو ماں بہنوں کو بھی جائیے کہ فضول خرچی سے بچے فضول خرچی سے بچے حضرت فاطمہ زہرہ کی سنت پہ عمل کرے سیدہ عائشہ صدیقہ کی سنت پہ عمل کرے میری ام الممینین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے کن تو اغیطو میں اپنا کپڑا اپنے ہاتھوں سے سین لیتی تھی تو چادر جتی بڑی ہو پیر بیر اسی حساب سے پھیلائے میں آج اس موضوع پہ تقریر نہیں کروں گا شوہر و بیوی کے حقوق یہ موضوع الگ ہے آج اس انوان پہ تقریر ہو رہی ہے اگر میں ادھر آ گیا تو یہ موضوع دھورہ رہ جائے گا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اپنی ماں بہنوں سے کہ نماز کی پابندی کیجئے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتا فرائض کے ساتھ نوافل کی کسرت کرو اور جب کسرت کرو گے تو ایسے بندے سے میں محبت فرماتا ہوں سبان اور سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا فکنتو سماعوں لذی اسموں بھی میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جیسے وہ سنتا و بشرہوں لذی امشی رو بھی میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جیسے وہ دیکھتا و یدہوں لبی ابتی شبیہا میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جیسے وہ پکڑتا ورجلہوں لبی امشی بھی ہا میں اس کا پیر ہوتا ہوں جیسے وہ چلتا و انسالہ نیلہ ہوتی انہ اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ بھی مانتا ہے تو ضرور آتا فرما دیتا ہوں اور کسی کے لئے دعا کر دیتا ہے تو میں اس کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہوں اب اس حدیث شریف کی روشنی میں حدیث شریف کی روشنی میں توجہ چاہوں گا غوث پاک اللہ اکبر جو سر کے بال شریف سے لے کر پیر کے ناخن شریف تک سر آپ کا کرامت ہے سر آپ کا کرامت ہے مجھے کہنے دیجئے ہاتھ غوث پاک کا کام خدا کا زبان غوث پاک کی باتیں خدا کی آنکھیں غوث پاک کی بسارت خدا کی کان غوث پاک کے سماعت خدا کی پہر غوث پاک کے تصرف خدا کا ولی اللہ بے شک مظہر شانِ الٰہی ہے جو ان کے موں سے نکلے آئین فرمانِ الٰہی ہے نارِ تکویر نارِ رسالت نارِ غوثیت مسلکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت حضرت اللہ مہذکر اللہ صاحب کل قادری علماء اہلِ سنت سبحان اللہ آنکھیں ولی کی ہوتی ہے اور تصرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا میں حدیث شریف سناؤں اجازت ہے پندرہ منٹ اور سن لو اجازت ہے حدیث شریف سناؤں تو سنانے میں چاہتا ہوں کہ میں سناؤں گا سنانے سے پہلے آپ ایک بات سنائیں سبحان اللہ بلندہ باسے سبحان اللہ آنکھیں ولی کی طاقت اللہ کی بے شک ثابت کروں گا میری تقریر سوشل میڈیا سے نہیں ہوتی میری تقریر گوگل سے نہیں ہوتی میری تقریر آحادیث کی کتابوں سے ہوتی ہے دران شریف سے ہوتی ہے شہاہ ستہ سے ہوتی ہے سنو مشکات شریف باب الکرام صفحہ نمبر پانسو چھالیس ان ابن عمر ان عمر باس جائشہ و امرا علیہم رجولن یدعا ساریا فبینما عمر و یختبو فائضہ یسیح یا ساری الجبل یا ساری الجبل یا ساری الجبل الہ آخری الحدیث مل کر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ مشہد ایک بارہ آپ سب ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے المدد یا غوث اٹھا لیں آپ کو یا غوث یا غوث المدد یا غوث آپ کہیں گے المدد یا غوث یا غوث یا غوث سبحان اللہ آنکھیں ولی کی طاقت اللہ کی آنکھیں ولی کی تصرف خدا کا حضرت ابن عمر حضرت ابن عمر حضرت عمر کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ شہر نہابند میں یا ملک نہابند میں ایک لشکر کو حضرت عمر نے بھیجا توجہ یہ باتیں کبھی کبھی سننے کو ملتی ہیں آپ پانی پی لیجئے پانی پی لیجئے چہار کل پڑھ کے دے دیجئے کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعتہ فرمائے تکلیف کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں اللہ خوص پاک کے صدقے میں شفاعتہ اس محفل میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو اور مجھے بھی شفاعتہ فرماتے ہیں آمین یا رب العالمین نوٹ کیجئے گا ملک نہابند میں یا شہر نہابند میں حضرت عمر نے ایک لشکر کو بھیجا مشرقین سے مقابلے کے لیے بھیجا اور مسلمانوں کا سپا سالار حضرت ساریہ کو مقرر کیا ساریہ کو مقرر کیا یہ ملک نہابند میں ہیں مشرقین سے جنگ کر رہے ہیں مدینہ شریف سے کئی سو کیلو میٹر دور ہیں نوٹ کیجئے گا سر مدینہ شریف کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ مدینہ میں ہی وہ لشکر تھا کئی سو کیلو میٹر دور کئی سو کیلو میٹر دور ملک نہابند میں لشکر اسلام مشرقین سے برسر پیکار ادار حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں ممبر پہ کڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حضرت عمر نے فرمایا یا ساریہ الجبل اوہ ساریہ پہاڑ کو دیکھو اوہ ساریہ پہاڑ کو دیکھو یا اس کا مفہوم یوں ہے اوہ ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ لو یہ خطبہ کے درمیان حضرت عمر نے تین بار حباز لگائی یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل صحابہ کرام پریشان کہ حضرت ساریہ نہاوند میں ہیں کئی سو کلومیٹر دور ہیں لیکن حضرت عمر یہاں سے آواز ان کو دے رہے یہاں سے آواز لگا رہے لیکن سب خاموش رہے نماز ہو گئی ایک دن گزرا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے چار دن گزر گئے پاس دن گزر گئے کئی دنوں کے بعد وہی لشکر نہاوند سے لوڈ کر مدینہ شریف آیا اور حضرت فقدم رسول من الجیش فقالا یا امیر المومنین لقینا عدوانا فہزمونا فائزاب سائحین یا سیر یا ساری الجبل فہسندنا زہورنا فہزمہم اللہ تعالیہ سبحان اللہ سبحان اللہ مشکات شریف کے الفاظ ہے وہ لشکر لاؤٹ کر آ گیا فتح نشرت کا سہرہ سروں پر بات کر لشکر آیا اور حضرت ساریہ حضرت عمر کے پاس آ کر کہنے لگے امیر المومنین ہم دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے اور گتم گتا کی جنگ ہو رہی تھی عین لڑائی میں ہم تھے اور شمشیر زنی چل ہو رہی تھی ایسے میں دشمنوں کی ایک جماعت پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کی ایک جماعت چھپ کر ہم پہ حملہ کرنے والی تھی ہم تو آگے مقابلہ کر رہے تھے پیچھے جو دشمنوں کی سازش تھی اس سازش سے اس سازش کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا لا علم تھے اگر وہ جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی اللہ 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 تو ممکن تھا کہ ہمیں شکست ہو جاتی بے شکر ہم مغلوب ہو سکتے تھے کہ اسی پیچھے کا باز آئی یا سار یا الجبال اے سار یا پہاڑ کو دیکھو اے سار یا پہاڑ کو دیکھو اے سار یا پہاڑ کو دیکھو جب ہم نے پلچ کر دیکھا اور دشمنوں کی سازش کو ہم نے سمجھ لیا اور دشمنوں پر پلٹ کر حملہ کیا تو اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی اور وہ امیر علمہ بینی وہ آواز کسی اور کی نہیں وہ آپ کی آواز تھی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت حشبہ حسود ورہ زندہ بہت بہت اچھا بہت اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جا کہنے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اقابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں دشت و دشت ہے دریا میں محرِ ظلمات میں دورا دیئے جاں کہنے ہیں سبحان اللہ حضرتِ عمر بن خطاب کہا تھے بتائیے بتائیے مدینہ شریف میں حضرتِ ساریہ کہا تھے اور لشکرِ اسلام کہا تھا نہا بند میں کئی سو کلومیٹر دور حضرتِ عمر نے مدینہ شریف سے حضرتِ ساریہ کو بھی دیکھ لیا اور دشمنوں کی جماعت کو بھی دیکھ لیا اور سازش سے نقاب اٹھاتے ہوئے حضرتِ ساریہ کو بخبر بھی کر دیا اتقو فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْزُرْ بِنُورِ اللَّهِ مومن کی فراستِ ایمانی سے ٹھرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ بہت دور سے دیکھتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خود زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کے ولی کی طاقت اللہ کی اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں ہوتا اللہ کے ولی کو کوئی غم نہیں ہوتا ایک حدیث شریف اور سنا ہوں گا میں کہ اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں ہوتا آپ تیار ہیں سنا دوں رہاتوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ مشکات شریف باب القرامہ صفحہ نمبر پانسو پیتالیس ستر پندرہ سولہ سترہ کی حدیث شریف ان ابن من قدر قال انہ سفینت مولا رسول اللہ اقتا الجائش بے اردی رومی او سیرا فانطلق حاربا یلتا میں سلجائش فائزا ہوا بالاسد فقال یا اب الحارس انا مولا رسول اللہ او کما قال رسول اللہ الہ آخر الحدیث müہدی滑ا سبایت سے سبااللا بشد ترجمہ سن لیجئے کیا اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں ہوتا سن لیجئے ترجمہ حضرتِ سفینہ حضرتِ سفینہ یہ میرے نبی کے صحابی ہیں حضرتِ سفینہ یہ میرے نبی کے صحابی ہیں اقت علجائش ا عردی روم ملک روم میں لشکر اسلام سے بھی چھڑ گئے اور اوسیرہ یا قید کر لیے گئے حضرت سفینہ لشکر اسلام سے بھی چھڑ گئے یا قید کر لیے گئے اب توجہ چاہوں گا حضرت سفینہ کو سبحان اللہ جمعہ ملہ تو لشکر کی تلاش میں نکل گئے مل کر بولیے سبحان اللہ اب حضرت سفینہ چلے غور کیجئے گا لشکر کی تلاش میں چلے حضرت سفینہ چلتے رہے ادھر توجہ کریں ترجمہ پیش کر رہا ہوں حدیث شریف کا حدیث شریف کا اردو میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں حضرت سفینہ چلے لشکر کی تلاش میں چلے جنگل کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت سفینہ جنگل میں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے ادھا ہوا بلا ست اچانک ان کے سامنے شیر آ گیا شیر شیر آ گیا شیر شیر آ گیا حضرت سفینہ نے شیر کو دیکھا شیر نے حضرت سفینہ کو دیکھا نظر سے نظر ملی نظر سے نظر ملی ارے بھائی شیر اگر سامنے ہو تو ہماری حالت کیا ہوگی ہم پسینے میں تربتر ہو جائیں گے ہارڈ اٹیک ہو سکتا ہو سکتا ہادسہ ہو سکتا اور شیر سے بچنا بہت مشکل ہے شیر کو انسان کا گوشت بہت پسند ہے بچ کر رہیے گا شیر نے حضرت سفینہ کو دیکھا شیر نے حضرت سفینہ کو دیکھا شیر خوش ہے کہ آج انسان کا گوشت ملے گا حملہ کرنے کی تیاری کی حملہ کرنے کی تیاری کی چلاگ لگانے کی تیاری کی شہرک کو پکڑنے کی تیاری کی کہ حضرت سفینہ نے فرمایا یا ابل حارس انا مولا رسول اللہ حضرت سفینہ نے فرمایا او شیر اس سے پہلے کہ تُو مجھ پہ حملہ کرے کان کھول کر سن لے کہ میں کسی دنیا دار کا غلام نہیں مدینہ کے تاجدار کا غلام ہو مدینہ کے تاجدار کا غلام ہو میرے یہ حالات ہیں پوری بات حضرت سفینہ شیر کو بتانے لگے کہ میں لشکر کی تلاش میں نکلا ہوں میں قید کر لیا گیا تھا میں مصطفیٰ کا غلام ہو شیر شیر ہم تنگوش ہو کر سنتا رہا سبحان اللہ اور دم ہی لاتا رہا فقام ایلا جنبی ہی سائیڈ میں کھڑا ہو گئے حضرت سفینہ چلنے لگے فرماتے حضرت سفینہ شیر کبھی دہنے سائیڈ سے چلتا شیر کبھی میرے پائیں سائیڈ سے چلتا شیر کبھی آگے آگے چلتا شیر کبھی پیچھے پیچھے چلتا اگر جنگل میں کسی طرف سے سرسراہت کھڑ کھڑاہت پھڑ پھڑاہت سنسناہت کی آواز آتی تو شیر اس آواز کا پیچھا کرتا شیر اس آواز کا تاقب کرتا یعنی شیر جنگل میں حضرت سفینہ کی حفاظت بھی کر رہا تھا اور راستہ بھی بتا رہا تھا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوشیت مشلقِ علی حضرت حضرت علامہ ذکراللہ زائر قبلہ علماء اہلی شبہ حتی بلغ الجائش حضرت سفینہ کی ملاقات لشکر اسلام سے ہو گئی رجع الاسد شیر لوٹ گیا شیر لوٹ گیا بتا یہ چلا کمال پور امروحہ جویا مراد آباد کے مسلمانوں کہ شیر بھی جانتا ہے کہ وفادار مصطفیٰ کا انہیں اور غدار مصطفیٰ کا انہیں بتا یہ چلا اللہ کے ولیوں کو کسی کا خوف نہیں ہوتا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے خدایی سے نہیں ڈرتا بے شک سبحان اللہ باقی ہے سبحان اللہ بات سمجھ میں آئی تو میرے غاؤس میرے غاؤس کی شان تو اللہ اکبر میرے غاؤس کی شان تو میرے عزیز آگئے شاعر اسلام تاہیر ازارام پوری بھی آگئے اور شاعر اسلام آزم اقبال بھی آگئے ماشاءاللہ اور خطیبہل سنت مولانا نازم رضا منظری بھی آگئے ماشاءاللہ نورانی اسٹیج علماء کرام کے قافلے سے بلکل بھرا ہوا اسٹیج بلکل پور ہے محبت ہے یہ تاہیر ازارام الحمدللہ اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے جو کلام بڑھ دیا ہے ہندوستان میں ان کی نقل میں پاکستان والے پڑھ رہے ہیں اللہ سبحان اللہ یہ اپنے ہندوستان کی شان ہے شان کہ ان کا انداز اتنا اچھا لگا ترنم اتنا اچھا لگا کلام اتنا اچھا لگا کہ ان کی نقل پڑھو سی ملک شورہ کر رہے ہیں بے شک بے شک بے شک اور اس خطیب مشرق اللہ میں مشتاق امن نظامی فرماتے تھے کہ جس کی نقل ہوتی ہے یقیناً وہ فنکار کامیاب ہوتا ہے اور جس کی نقل ہوتی ہے وہ بات انتقال بھی زندہ رہتا ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت شک ایسے ایسے لالوگاور ہمارے سٹیج پہ موجود ہیں اللہ سب کو سلامت رکھیں باکرامت رکھیں اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور پھر میرے خوص جو ولیوں کے ولی ہیں ان کی شان سمجھنے سے پہلے آلہ حضرت کا یہ شیر سمجھ لو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں اتتا تیرا اللہ اکبر وہ نوجوان جو دریا کے کنارے سات روز سے انتلہاتی انتلہ لیسلہاتی اللہ انتلہاتی انتلہ لیسلہاتی اللہ رات میں ذکر اللہ دن میں ذکر اللہ بھوکا ہے لیکن ذکر اللہ میں ہے سات دن گزر گئے پانی میں پہتا ہے لال لال سیب نظر آیا نوجوان آگے بڑا سیب کو اٹھایا بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کھا لے لے کے بعد حساس ہوا کیسا سیب جو اجنبی جگہ پہ ہو لا باریس ہو یوں اٹھا کر کھا لینا تقوی کے خلاف ہے لہذا سیب کا مالک کون ہے اسے اجازت تو ضرور لینی چاہیے سبحان اللہ اوہ نوجوان اوہ نوجوان کتنا پاک باز تھا فکر کو سلام ان کی نیت کو سلام ان کے تقوی کو سلام ان کی شان کو سلام ان کے توازوں کو سلام ان کی انکساری کو سلام ان کے اخلاق کو سلام اور خشیت ربی کو سلام ایک سیب کھا لیا پریشان ہو گئے اجازت لینی ہے مجھے آج آج ایک سیب کیا موقع ملے تو سیب کا پورا تھیلہ غائب کر دے اور احساسِ گناہ نہ ہو موقع ملے تو سیب کا پورا ترہت غائب کر دے اور احساسِ گناہ نہ ہو لیکن نوجوان پانی کے بہاؤ کے خلاف چلنا شروع کیا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا لبے دریا سیب کا ایک باغ نظر آیا ایک درک پانی سے قریب نظر آیا شاخیں جھوکی ہوئی تھی اور اس میں لال لال سیب تھے نوجوان سمجھ گیا سیب اسی باق کا تھا پوچھا کہ مالی کہوں نے سیب کہ باق کا بتائیک بزرگ گئے روشن ضمیر ہے نوجوان نے ملاقات کی مصافح کیا اور لمبی مصافحت کا مقصد پیش کیا کہ ایک سیب آپ کے باق کا بغیر اجازت کہ میں نے کھا لیا تھا ماف کر دیجئے مافی کا پروانہ حاصل کرنے آیا ہوں بزرگ نے نوجوان کو دیکھا اور چمکدار پیشانی ولایت کی نشانی بزرگ نے سمجھ لیا کہ اگر چند سالوں تک یہ میری خدمت میں رہے گا تو آسمانِ ولایت کا آفتاب و مہتاب بن جائے گا اس کا ظاہر بھی پاک ہے پاتن بھی پاک ہے اس لئے بزرگ نے کہا کہ دس سال تک میرے باقی گزر گئے گیاروہ چالو ہے دس سال گزر چکے اور گیاروہ چالو ہے اور جو ہمارے پر مسلط ہے اب بھی مسلط ہے بات صحیح ہے اب سمجھ گیا دس سال گزر گئے اب بزرگ کے پاس نوجوان آ گیا کہ اب تو اجازت دیجئے گھر والوں کے پاس جاؤں بزرگ نے کہا میری ایک شرط اور ہے میری ایک بیٹی ہے زبان سے گونگی ہے آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے ہاتھ سے لولی ہے پہر سے لنگری ہے اے معذور ہے مفلوج ہے مجزوم ہے وکلانگ ہے اسے نکاح کرنا ہوگا بولو منظور ہے نوجوان نے سوچا نکاح کی وجہ سے معافی بھی مل جائے گی اور ایک معذور لڑکی کی خدمت کا موقع بھی مل جائے گا ماشاءاللہ کتنی پیاری سوچ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج رشتے کے لئے ایک فوٹو آیا بولے یہ پسند نہیں دوسرا فوٹو بنوالی ہے بولے یہ بھی پسند نہیں ہے تیسرا فوٹو بولے یہ بھی پسند نہیں ہے چوتھا فوٹو یہ بھی پسند نہیں ہے چھاٹ رہے بچے وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھتا بلکہ بلکہ اس وقت وہ مانتا ہے جب لڑکی والے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا اب تم کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ سنا دیجیو جب لڑکی والے لڑکا دیکھنے آئے وہ لڑکا جو کئی لڑکیوں کو چھار چکا تھا جی تو بن کر سور کر سج کر آیا اور لڑکی والوں نے دیکھا اب لڑکی والوں نے دیکھ لیا تو لڑکے کا والد کہہ رہا ہے لڑکی والوں سے آپ نے میرے بیٹے کو دیکھا دیکھ لیا پسند آیا تو لڑکی والوں نے کہا کہ ہم سب نے دیکھ لیا ہے اب اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے تو دودھ پیا کرو دودھ دودھ پیا کرو فروٹ کھایا کرو کاجو بادام کشمش منقہ چوارے خجور کھایا کرو سہت اچھی رہے گی تو عبادت میں بھی مزا آئے گا سبان اللہ ذکر اللہ میں بھی مزا آئے گا وہ فکر کتی پیاری فکر ہے کہ نوجوان نے سوچا نوجوان اچھا دیکھئے تنکحو المرأة لے اربعین لے مالیہا ولے جمالیہا ولے حسبیہا ولے دینیہا فضفر بذاتی دین چار وجہوں سے نکاح ہوتا ہے مال کی وجہ سے جمال کی وجہ سے حسب کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے بے شک آقا فرماتے ہیں دینداری کو مقدم رکھو دینداری کو مقدم رکھو لیازہ لڑکی دیکھو تو سب سے پہلے دیکھو کہ وہ کنیز فاطمہ ہے کے نہیں نماز کی پابندی کرتی ہے کے نہیں تقوی ہے کے نہیں حیاء اور پردہ ہے کے نہیں سیدہ عیشہ کی کنیز ہے کے نہیں اگر وہ سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والی ہے اور دیندار ہے تو اس کے قدم سے تمہارے گھر میں بھی پرکت کا نزول ہو جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خود بہت خود نوجوان نے سوچا چلو اسی بہان ایک محضور لڑکی کی خدمت کا موقع مل جائے گا تیار ہو گیا نکاح ہو گیا اب اجازت ملی کہ وہ سامنے جو روح میں اس میں تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے نوجوان کمرے میں داخل ہوا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی نوجوان نے دیکھا کمرے میں جو دولن ہے اس کی پیشانی چمکدار اور کشادہ آنکھیں سرمگی چشم غزالہ روح سار بے مثال لب نازک بلا جواب ایسا لگتا تھا کہ جنت کی سجی سجائی ہور آ کر بیٹھ گئی ہو نوجوان پلٹ کر آ گیا نوجوان پلٹ کر آ گیا کہنے لگا بزرگ سے ایسا لگتا ہے کہ دلہن بدل گئی ایسا لگتا ہے کہ دلہن بدل گئی آپ نے جو اپنی بیٹی کے اندر کمیہ بتائی تھی اور میں جس دلہن کو دیکھ کر آ رہا ہوں زمین و آسمان کا فرق ہے اب بزرگ نے کہا بیٹا وہی میری بیٹی ہے میں نے کہا تاکھوں سے اندی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کبھی اس نے اپنی نگاہ نہ اٹھائی ہے میں نے کہا تاک کانوں سے بہری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سنتی ہے زبان سے گونگی کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے شریعت کے خلاف کوئی چملہ نہ نکلا ہے ہاتھ سے لولی کہا تھا اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے شریعت کے خلاف کبھی ہاتھ نہ بڑھایا پیر سے لنگڑی کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی شریعت کے خلاف گھر سے کبھی باہر قدم نہ نکالی ہے وہی تمہاری بیوی ہے وہی میری بیٹی ہے کمالپور کے مسلمانوں اس بزرگ کا نام ہے حضرت عبداللہ سومعی اور اس نوجوان کا نام ہے شیخ ابو سالے موسیٰ جنگی دوست اور اس خاتون کا نام ہے حضرت ام الخیر فاطمہ اور حضرت شیخ ابو سالے موسیٰ جنگی دوست کی ازدیواجی زندگی میں جمنِ ولایت میں جو پھول کھلا ہے وہی ہمارا غوثِ آزم ہے وہی پیرے پیرا ہے وہی شہنشہِ بغداد ہے وہی تاجدارِ بغداد نارِ تقبیر نارِ رسالت نارِ غوثیت مسرقِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت علماءِ اہلِ سنت سبحان اللہ میرے غوث کی والدہ بھی بے مثال ہے لا جواب ہے متقیہ ہے جننقی ہے میرے غوث کے والد بھی سبحان اللہ یہ کہو میرے غوث کی والدہ ولیہ ہے میرے غوث کے والد بھی ولی ہے نانہ بھی ولی ہے اور میرے غوث تو حسنی حسینی سید ہے نا تو تُو حسینی حسنی کیونہ محیدین ہو اے خضر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا حضرات ہمارے شورہ بھی تشیبلا چکے آواز متاثر ہونے کے باوجود میں نے سبا گھنٹا تقریر کی ہے مولا قبول فرمائے کلمہ تیبہ کا ذکر کریے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ رب من کل زنب و تبو علی السلام مولا قبول